اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صاحب کی کتابیں دکھا رہا ہوں میں ابھی صفحہ نمبر 108 ہے جل نمبر 5 کسٹے نمبر 1 ملفوظ نمبر 108 چلی ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں ملفوظ میں بعد میں پڑھتا ہوں ان کا عبارت بعد میں پڑھتا ہوں تھانوی صاحب کی میں ابھی جس مسنت پہ بیٹھا ہوں اس مسنت کا تقاضی یہ ہے کہ میں دین کی بات آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے نا چلی اب بیل فرض ہماری کوئی ماں اور بہن سن رہی ہے گھر میں اب وہ آ تو نہیں سکتی مجمع میں اس نے کوئی مجھے چٹی بھیج دے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ بتا دیجی تو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جواب دے دوں چلی بیل فرض اگر وہ یہ کرے اب اور سن لیجئے کوئی میری ماں یا میری بہن علم رکھتی ہو اور وہ میری کوئی بات پکڑ لے گریفت کر لے کہہ کہ یہ آپ کی میں تقریب سن رہی ہوں آپ نے جملہ غلط کہہ دیا اب وہ چٹی آئے اب میری ذمہ داری کیا بتائی ہے دو ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی میں نے غلط کہا ہے تو میں توبہ کر لوں میں کہوں ماشاءاللہ میری بہن سلامت رہے دعا بھی کروں کہ اس نے میری ایک گلتی بتائی اور وہ گلتی نہ بتاتی تو قیامت میں اس میں میری پکڑ ہو جاتی تو اے بہن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے میری گلتی بتائی میں توبہ کرتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری بہن نے غلط سمجھ اور میں نے صحیح کہا تھا تو میں اس کو مطمئن کرو کہ بہن آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ کے سمجھنے کا قصور ہے بات ایسی نہیں بات ایسی ہے یہی ہے نا مگر آئیے دیوبن کی تعلیمات کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم کیا ہے اور تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے مولانا تھانوی جل نمبر ایت پانچ صفحہ نمبر ایک سوات ملفوظ نمبر ایک سوات اس میں کہتے ہیں حضرت مولانا گنگوہی نے ایک واقعے میں طلاق کے متعلق کوئی فتوہ دیا تھا مولانا رشید احمد گنگوہی ابھی ان کے بارے میں بھی آگے آئیں گی یہ مولانا شرب علی تھانوی کے استاد ہیں تو مولانا تھانوی کہتے ہیں ہمارے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے رامپور کے اندر ایک طلاق کا کوئی میٹر آگیا ایک طلاق کا کوئی مسئلہ آگیا اس طلاق کے معاملے میں فتوہ دیا کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتوہ دے دیا کہ قرآن نے یہ لکھا ہے تو اس عورت نے کیا کیا ایک فتوہ دیا فتوہ دیا مطلب کہا کسی بھیجا خطی لکھ کر دیا ہوں گا چٹی پہ لکھ کر دیا کہ مولانا گنگوہی صاحب آپ نے جو طلاق کے مسئلے میں جو جواب لکھا ہے وہ غلط ہے قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہے ہونا کیا چاہیے تھا بتائیے ابھی میں نے مثال دی کیا ہونا چاہیے تھا بتا بولیے جواب دیتے تھانوی صاحب گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے گنگوہی صاحب کو لکھا اس نے تھانوی نہیں گنگوہی صاحب کو گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے کہ نہیں بہن آپ سے گلتی میرا فتوہ صحیح ہے آپ نے قرآن کی آیت کو غلط سمجھا یا اگر اس نے صحیح سمجھا تھا تو گنگوہی صاحب رجوع کرتے اور کہتے بھائی تو انہیں صحیح کہا قرآن میں یہ میری نظر میں نہیں تھا میں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں مگر دیکھئے دیوبن کے فاضل لوگ کیسے جواب دیتے ذرا سنئے تو مولانا شرب علی کہتے ہیں کہ حکیم زیاددین صاحب رحمت اللہ علی یہ بھی مرید تھے گنگوہی صاحب کے حکیم زیاددین صاحب رحمت اللہ علی سے کسی نے بیان کیا یہ مسئلہ ان سے بیان کر دی ہے گنگوہی صاحب کا ایسا معاملہ ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں سنئے حکیم زیاددین صاحب رحمت اللہ علی سے کسی نے بیان کیا فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڑڈو کہیں کی جملے سن رہے ہیں میں اس پر جملہ کہتا ہوں یہ دیوبن کی فصاہات بھریوی بلاغت سے بھریوی اردو زبان ہے اور یہ مخلص اور اخلاص کے پیکر بنے پھرتے معلوم ہو تک بڑے فرشتے چلے آ رہے ہیں اور لٹرچر میں سب یہی بھرا ہوا ہے ہم کہتے ہیں پہلے اس پر بات کرو یہ چھاپتے کیوں ہو آپ اب تک کیوں چھاپ رہے ہو اب تک کیوں بتا رہے ہو آخر معاملہ کیا ہے دھاتی کے دات دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور کیوں تو پہلے اس پر بات کر لیجئے حکیم زیاددین صاحب دیوبن کے فاضلے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھے انہوں نے کسی نے ان سے بیان کیا فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڑھو کہیں گی کہہ دو اس سے اگر زبان درازی کریں گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائیں گی یعنی اس کو ساتھ میں دھمکی بھی دیئے چپو جا جادہ اگر زبان درازی کریں گی نا تو ناک اور چوٹی بھی کاٹ کے لگ دیں گے دیدینی یے